یہ وہ سفر ہے جو چین کے حراستی مراکز میں رکھے جانے والے ہزاروں افراد کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے اب ہمیں معلوم ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے اس دستاویز میں وہ احکامات ہیں جو ان کیمپوں کے منتظمین کے لیے لکھے گئے ہیں کبھی فرار نہ ہونے دیں نظم الزبت اور سزائیں بڑھائیں پچتاوے اور اعتراف کو فروغ دیں یہ ایک ایسا ثبوت ہے جس پر کاروائی ہو سکتی ہے جس میں انسانی حقوق کی واضح خلاف ورزی دکھائی گئی ہے اس کو تو پروسیکیوٹر کی فائلوں میں ہونا چاہیے گوشتہ تین برسوں میں چین نے اپنے دور افتادہ صوبے شنجیانگ کے طول و عرض میں سیکڑوں کیمپ تعمیر کیے ہیں ان میں کم از کم دس لاکھ افراد رکھے گئے ہیں جن میں سے اکثریت ویغروں کی ہے چین کا کہنا ہے کہ یہ تربیت دیتے ہیں اور دہشتگردی کو روکتے ہیں لیکن دستاویز میں دکھایا گیا ہے کہ ایک سپر پاور کیوں اتنے زیادہ افراد کو قید کیے ہوئے ہیں اسلاح کے لیے مندرین زمان کی تعلیم کو عالی ترجی بنایا جائے طالب علموں کی حوصلہ افضائی کریں کہ وہ حقیقت میں اپنے آپ کو بدلیں قیدیوں کو اس وقت تک حراست میں رکھا جاتا ہے جب تک وہ اپنے عقائد روئیہ اور زبان بدل نہیں لیتے اس پیمانے پر جہاں دس لاکھ سے زیادہ افراد کو ان حالات میں رکھا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور سوچنا بہت مشکل ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر برین واشنگ کی ایک سکیوں ہے اس کا نشانہ ایک پورا نسلی گروہ ہے اور اسی کے خلاف یہ بنائی گئی ہے لندن میں چین کے سفیر نے کیمپوں کے بارے میں ہمارے براہ راست سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا بدشتہ ہفتے انہوں نے ہانگ کانگ پر ایک افباری پریس کانفرنس بلائی لیکن میں شنجیان کے کیمپوں کے متعلق جاننا چاہتا تھا میں نے اس ہفتے آپ کچھ انجیان کے کیمپوں کے متعلق لکھا تھا میں جانتا ہوں کہ وہ قید کھانے ہیں آپ مجھے ان کیمپوں کے متعلق سچ کیوں نہیں بتا رہے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ایسے کوئی نامنہات کیمپ نہیں ہے جیسے آپ نے بیان کی ہے ان کو ہم وکیشنل تعلیم و تربیت کے مراکس کہتے ہیں وہ وہاں دہشتگردی کی روک تھام کے لیے ہے جناب عدب سے کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ جن نامنہات دستاویزات کی بات کر رہے ہیں وہ بلکل منگھڑت ہیں جالی خبریں نہ سنیں منگھڑت باتیں نہ سنیں دستاویزات جالی خبریں نہیں ہیں وہ انسانیت کے خلاف جرائم کے ثبوت ہیں چین نے لاکھوں افراد کو برین واشنگ کے کیمپوں میں قید کیا ہوا ہے اور اب ہمیں پتا ہے کہ ایسا کیوں